موسیقی 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 مراد دل کی برائیں گھٹا رحمت کی چھائی ہے مبارک ہو میاں نوشا یہ تم کو پھول سہرے کے خدا بھی خوش ہے تم سے اور فدا ساری خدای ہے اور مبارک بات دینے کے لیے جناب ندیم صاحب کو خوشی میں دھومتی شاعروں کی بارات آئی ہے آئیے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ پھول کو خار کی ضرورت ہے پھول کو خار کی ضرورت ہے بہت استاد شاعر بائیک پر پھول کو خار کی ضرورت ہے یار کو یار کی ضرورت ہے دیکھو اگر پسند آئے تو آپ خود ہی تعلیہ بجا دیں میرے بولنے کے انتظار نہ کریں بجائیے تعلیوں سے استقبال کرنی سر کا بہت ہی خوبصورت چاہر ہے پھول کو خار کی ضرورت ہے یار کو یار کی ضرورت ہے اور نفرتوں کو ہوا نہ دے بھائی دیش کو پیار کی ضرورت ہے ہائے 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 بہت صحیح ہو رہا ہے ارے واہ مستقیم در واہ دیش کو پیار کی ضرورت ہے نفرتوں کو ہوا نہ دے بھائی دیش کو پیار کی ضرورت ہے آئیے یہاں سے عبیس منیس تاریخ کو جنبے بہت عظیم انسان جنبے شوراجہ کا جنب دن منایا گیا مجھے وہ بھی یاد آیا کہا ہے کہ وطن سے جو ملا ہے ہم کو وہ وردان لکھیں گے کیا بات ہے وطن سے جو ملا ہے جو ملا ہے ہم کو وہ وردان لکھیں گے تو ہم شوراجہ کا اور ٹیپو کا سو بھی مان لکھیں گے وطن سے جو ملا ہے مستقیم ارشد صاحب زندہ بات ہم کو وہ وردان لکھیں گے تو ہم شوراجہ کا اور ٹیپو کا سو بھی مان لکھیں گے ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ لے کے آ جاؤ ہم اس پر سب سے پہلا نام ہندوستان لکھیں گے زندہ بات ندیم رائی صاحب کنمیدہ نے ہمارے سامنے دنیا کا نقشہ لے کے آ جاؤ ہم اس پر سب سے پہلا نام ہندوستان لکھیں گے چار میسے سواد فرمائے سواد فرمائے سواد فرمائے کہ وطن سے ہم کبھی اپنے تو غداری نہیں کرتے اگر بات سچ ہے تو آپ تمام کی تائج چاہوں گا محترم ہاتھ اچھیب رکھتے ہیں وطن سے ہم کبھی اپنے تو غداری نہیں کرتے جو ہے غدار ہم ان سے کبھی آری نہیں کرتے کیا کہنے آئے ہیں مستقی مرچہ وطن سے ہم کبھی اپنے تو غداری نہیں کرتے جو ہے غدار ہم ان سے کبھی آری نہیں کرتے وہ ہندو ہو کہ مسلم ہو غرص کوئی بھی ہاں ہم لوگ محبت دل سے کرتے ہیں اداکاری نہیں کرتے کیا کہنے وہ محبت دل سے کرتے ہیں اداکاری نہیں کرتے ابھی ہمارے جمیل صاحب نے ایک خوبصورت ترنگی بات کہی مجھے یہاں سے یاد آرہا ہے کہ جھک نہیں سکتا کبھی دیکھنا قومی پر چم جھک نہیں سکتا جھک نہیں سکتا کبھی دیکھنا قومی پر چم خوکلی کوئی بھی بنیاد نہیں کر سکتا اور جب تلک دیش ہے ویروں کی نگے بانی میں کوئی دشمنی سے برباد نہیں کر سکتا کیا کہنے ہے جب تلک دیش ہے ویروں کی نگے بانی میں کوئی دشمن اسے برباد نہیں کر سکتا چھوڑا اکرام کی لیسٹ بہت لوگیل ہے میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ کا تمام معاملہ پہ تیہ کر دوں آئیے یہاں سے کہ تجھ کو تھوڑا سا گیان ہے پیارے تجھ کو تھوڑا سا گیان ہے پیارے آپ کے مطلب کی بات کہہ رہا ہوں تجھ کو تھوڑا سا گیان ہے پیارے جان ہے تو جہان ہے پیارے تجھ کو تھوڑا سا گیان ہے پیارے جان ہے تو جہان ہے پیارے اور چین جاپان سے ہے کیا لینا اپنا بھارت بہان ہے پیارے